ایسے آ رہا ہے دوستو جس میں پوچھا جا رہے کہ روڈ کپ کھلے گا تو اس طرح کے بہت سارے قوشنز مجھے پوچھا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو پہلے ڈیریکلی حالانکہ بات کرے ابھی بھی جوجنا میں کام بیارو ٹیم کے طرف سے لگاتار چل رہا ہے تو آپ کو بتایا نہیں جا سکتے تو کوئی لوگ پریڈکشن دے رہا ہے کیا پندرہ تاریخ تک راستہ کھول سکتا ہے یعنی تو یہ والے پریڈکشن میں دے رہا ہے تو میں آپ کو اگر پریڈکشن کے حساب سے بات کروں تو ہاں ٹھیک پندرہ تاریخ تک راستہ کھولنے کے چانس سے رہے گا اگر دوستو بیٹ راستہ میں بہت کم ایولانچس ہونا چاہیے اگر ایولانچ حد سے بھی زیادہ ہو تو ہو سکتے کہ پندرہ تاریخ سے بھی زیادہ سنے لگ سکتا ہے تو آگے جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ہم آگے ویڈیو کو پوری طرح جاننے کی کوشش کریں کہ کہاں تک کام پہنچا ہے لیک اور بیکنٹ ٹیم کی طرف سے تو بتانے چاہے تو بتانے سے پہلے یار ان ورکروں کے لئے ایک لائک اور کومنٹ ضرور کرنا تاکہ یہ لوگ بھی اپنے خوصلے کے ساتھ آگے کام کرتے رہے بہت لوگ کومنٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ بیارو ٹیم لیوزر ہے تو اس طرح کے بھی کومنٹس بہت سارے آ رہے ہیں تو میں یہ ان کو بھی کہنا چاہوں گا دوستو بولنے اور کام کرنے میں آسمان زمین فرق ہوتا ہے اگر ادھر جا کے مائنس میں اتنی دیز ہوا چل رہی ہے اس کنڈیشن میں کام کرنا انہی سے پہنچو جو وہاں پہ کام کرتے ہیں جو ایسے کومنٹس ڈالتے ہیں فیک ویڈیوز تو وہ کام نہیں کرتے تو یہ بالکل صحیح نہیں رہے گا تو وہ ایسلی ویڈیو کٹ کرتے دیکھیں اس طرح کی کومنٹس مجھ کیجئے پلیس تو میں کچھ حد تک زیادہ بول دی دوستو تو بس آپ کو اپڈیٹ کی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تو میں سبھی کو سواغت کرتا ہوں جی میرا اس یوٹیوب چینل میں جیسے کہ بات کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آن بودھ سائٹ لگے ہو ہے یارو ٹیم کے مشین ہے جیسے کہ مینا مرک سیڈ سے بھی جیک ٹیم کے اور ساتھ ساتھ بھی کیم ٹیم جو زوجلہ میں ابھی پروپر پہنچا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ دوستو پہلے ہوتا ہے رنگا موڈ تو میں آپ کو تھوڑا سکرائب کرنے چاہوں گا پہلے ہوتا ہے دوستو سونہ مرک کے بعد کچھ دس گبارے کلیمٹر آگے رنگا موڈ اس کے بعد رنگا موڈ کروس کرتے ہوئے پھوستر موڈ میں پہنچا آپ کو پتہ ہے کہ زوجلہ میں ترین سے چار موڈ بھی ہے جس کو کیپٹن موڈ کہا جاتے ہیں تو یہ سب ابھی تک روس ہوا نہیں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو انڈیا گیٹ اور اس کے بعد آ جاتا ہے پھر میں زوجلہ شروع ہوتا ہے زوجلہ کروس ہونے کے بعد پہا نہیں ماتا تو یہ ابھی بہت سارے کام باقی بچا ہوئے دوستو تو ان کو حساب کرنے کے لیے ایورانچ ہٹانے میں سمیہ لگ جاتا ہے تو اسی سلسلے میں دوستو آپ کو میں آگے میں اپڈیٹس دیتے رہوں تو اس سے آپ کو نہیں بولا جا سکتے کہ کب تک روڈ کلیر ہوگی تو اگر کچھ چینج ہوا تو آپ کو اپڈیٹ ملتے رہیں گے آگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا باقی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور بہت لوگ کرتے ہیں کہ فیک ویڈیوز قرآن ہے ویڈیوز آتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں دوستو اگر آپ کام آگے بھی کرو پیچھے بھی کرو وہی مشین تو وہی آپ کو دکھے گی جگہ کیونکہ دوستو برافت وائٹ ہی وائٹ ہوتا ہے اور ایورانچ شاید وہی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو بلکل ایسا نہیں ہے اپنا بھائی ادھر کام کرتا ہے وہ مجھے ویڈیوز بیشتے ہیں دوستی کے زیادے سے میں اپڈیٹ جانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو اپلوڈ کر دیتا ہوں یہی میرا مین کام ہے بس اپڈیٹ دینا کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے تو بس دوستو اس طرح سے بات کر یہاں پر دیارو ٹیم کام کی طرف سے کام تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ ایجاگ ٹیم کافی آیا چکا ہے دوستو کیونکہ ان کو اتنا ایورانچ فیس کرنے پڑتا ہے حالانکہ زوجلہ میں بہت سارے ایورانچ چیزیں اگر مینہ مارک سیڈ کی مقابلے میں بات کریں تو اس لیے دوستو بیکن ٹیم کو تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے واقعی انشاءاللہ اگر انہوں نے اپنے بورڈر تک کروس کیا ایجاگ ٹیم تو وہ ان کے لئے سپورٹ کرے گا ان کے لئے بھی آگے بڑھ کے کام کلیر کر دے گا حالانکہ بیکن ٹیم میں اپنے محنب جاری رکھے گا تو بات کے رنگا مور سے کچھ دو کلی متر آگے بڑھ چکا ہے ایک رنانچ کاٹتے ہوئے تو اتنا ہی کام ہوا ہے دوستو اب یہ تک تو آگے بھی کام چلتا رہے گا اور موسم کے حالے سے بات کرتا تو ٹھیک ہے فلال اور کچھ حد تک ہواں کو نکھ چل رہے بڑھ ساتھ تو دے رہے موسم تو بس آپ لوگ دعا کرنا ان کے لئے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو دعا میں یہ ہے تو اجازت دیجئے میڈے گے جب سے نیکس ٹھوڑ پہ تب تک اپنے خاندر رکھیں اس سنوانے کے